مرحومہ کے عصال سواب بلندی درجات حاضرین کے مرحومین و مرحومات اور ہمارے مولانا نواز ساجت صاحب کی والدہ کا بھی انتقال اسی دن ہی ہوا تھا ان کی بالدہ مرحومہ کے سال سواب اور بلندی درجات کے لئے سورة الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الحمدللہ رب العالمین ایا کہا نعبد و ایا کہا نستعین احدن السراط المستقیم السراط الذین انعنت علیہ و لبالدین بسم اللہ الرحمن الرحمن لم یلد و لم یولد و لم یک اللہ احمد اللہ صلی اللہ علیہ رحمتک یا رحم الرحمن اللہ صلی اللہ علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اہلہی والصلاة على اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل نفس زائقت الموت صلوات بر محمد و آل محمد اللہ صلی اللہ علیہ اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہ حمد صلی اللہ علیہ اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد و محمد عجی الفرن بزرگ علماء کے درمیان چند ایک معروضات پیش کرنے کا مجھے موقع ملا خداوند متعال ان علماء کی زندگی اندراز فرمائے اور تعدیر خدمت دین مصطفیٰ کی توفیق انویت فرمائے میرے محترم جس عنوان سے یہ مجلس آزا ہے میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ جس عنوان سے مجلس ہو اسی عنوان پر گفتگو ہو لیکن یہ موت کا موضوع ایک ایسا ہے کہ جسے کوئی پسند نہیں کرتا لیکن یہ یاد رکھیں کہ کوئی پسند کرے یا نہ کرے سورہ جمعہ میں علماء تصدیق کریں گے سورہ جمعہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم اگرچہ موت کو ناپسند کرتے ہو لیکن موت تمہاری ملاقات ضرور کرے گی انسان موت سے فرار کرتا ہے میں موت کے متھے نہیں لگنا چاہتا لیکن اللہ نے فرمایا کہ موت تمہاری ملاقات کے لئے آئے گی اسی کے ساتھ بہترین ایک فرمان میرے ذہن میں آیا حضرت امیر قائنات کا اللہم صلح علاہ جن کے کلام کو سمجھنا قرآن مجید کے بعد دقیق ترین کلام ہے مختصر لفظ وسی مفہوم حضرت نے فرمایا کہ موت تمہارے ماتھے پہ اس طرح سجا دی گئی ہے جس طرح دلہن کے ماتھے پر ٹکا سجایا جاتا ہے تو ہم جتنا دوڑو گے موت آگے رہے گی لہذا یہ سفر ایسا ہے کہ جس پہ کوئی چاہے تو بھی جانا پڑے گا کوئی نہ چاہے تو بھی جانا پڑے گا لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم سب کو یقین ہے کہ موت آگے رہے گی اور یہ ایک اندیکھا سفر ہے جس سفر کو پہلے کسی نے دیکھا اگر بلفرض مجھے کسی اندیکھے سفر پہ جانا ہو کبلا سب بہتر جانتے ہیں باہر کہیں زیارات کے لیے جانا ہو ہزار بندے سے ملیں گے وہ جی میں نے سفر پہ جانا ہے بتائیں کہ یہاں سے کس وقت روانہ ہوں ائرپورٹ کیسے پہنچنا ہے وہاں کے پراسس کیسے مکمل کرنے ہیں وہاں کہاں اترنا ہے کرنسی کیا ہے ریٹ کیا ہے یعنی دنیا کا سفر جہاں پہ ہمیں بتانے والے بھی ہیں بیشمار بتانے والے ہیں ائرپورٹ پہ چلے جائیں ہر بندہ بتانے کے لیے تیار ہے لیکن اس کے باوجود گھبرایا ہوا اتنا انسان کہ اس کے ماتھے بھی پسینہ ہے کہ اندیکہ سفر ہے نہ جانے کیسے گزرے گا تو افسوس تو یہ ہے کہ جس سفر میں ہزاروں راہ نما ملیں گے اس سفر کے لیے پریشان ہے جس سفر میں کوئی بتانے والا ہی نہیں ہوگا وہ سفر کیسے گزرے گا ہاں البتہ کچھ راہ نما اللہ نے وہاں مقرر کیے ہیں اور لائے کے مبارک ہیں آپ کہ وہ راہ نما آپ کے مکتب میں ہیں کسی مکتب کے کسی راہ نما نے کبلہ سب گواہی دیں گے کسی مکتب کے کسی راہ نما نے یہ زمانت نہیں دی کہ وہاں باوقت موت قبر حشر میں ہم تمہاری انتظار کریں گے کسی مکتب میں مسلم غیر مسلم کسی مکتب کے کسی راہ نما نے نہیں کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں میں کھڑا ہوں گا لیکن اگر کوئی ایسا ہے راہ نما تو وہ آپ کے پاس ہے وہ فرماتے ہیں کہ تم زندگی میں ایک دفعہ ہمارے پاس آؤ پھر مرنے کے بعد تین دفعہ ہم تمہارے پاس آئیں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد تو اس دنیا کے سفر میں ہزاروں بتانے والے ہیں اس کے باوجود پریشان ہیں لیکن جہاں کوئی بتانے والا نہیں اس سفر کے لیے ہم بڑے اتمنان سے پھر رہے ہیں کبھی کسی سے نہیں پوچھا کہ اس سفر میں کس چیز کی ضرورت ہے مجھے کیا کرنا چاہیے جہاں پہ یہ خوشبختی آپ کی ہے کہ وہ راہ نما آپ کے پاس ہیں وہاں پہ ایک اور خوشبختی بھی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے راہ نما نے نہیں کہا کہ مرنے کے بعد یا مرنے ہوئے فلان فلان چیز کی ضرورت ہے وہ لے آنا اگر یہ بھی بتایا تو آپ کے راہ نما نے بتایا ہے کہ یہ برزخ کا سامان تم لے کے آؤ پھر محشر جامعہ ہم آل محمد جاناں یہ ایک مقولہ مشہور ہے کہ اگر فقیر کے قاسے میں کوئی خیرات نہ ہو تو خالی قاسے میں کوئی ڈالنے والا نہیں ہوتا وہ فقیر اپنی جیب سے پہلے قاسے میں تھوڑا سا رکھتا ہے تاکہ دیکھنے والے دیکھیں کہ میں مستحق ہوں مانگنے کے لئے کھڑا ہوں اور پھر دیکھنے والے اس پیسے کو دیکھ کر پیسہ ڈالتا ہے اس لئے معصوم نے فرمایا کہ بلکل اس کنگال فقیر کی طرح نہ آؤ کہ تمہارا قاسہ بلکل خالی ہو آپ نے قاسے میں اتنا لے کے آؤ کہ یہ برزخ یہ قبر اس کا سلسلہ تمہارا خیریت سے گزر جائے جب یہ گزر جائے گا تو پھر تمہیں اپنے آقا کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ میں علی تمہیں تلاش کرتا ہوا نظر آؤں یا علی تو برزخ کا سامان لے کے جانا ہے برزخ کا برزخ کا سامان کیا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ واجبات تو ویسے دس ہیں انسان پر لیکن ہر انسان پر دس واجبات نہیں ہیں مثلا نماز ہر ایک پر واجب جب تک عقل ٹھکانے ہے نماز ماف نہیں ہے اللہ نے نماز کی حیثیت بدل دی ہے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے بیٹھ کے نہیں پڑھتا لیٹھ کے پڑھ لے لیٹھ کے نہیں پڑھتا آنکھ بند کر کے اشارے سے پڑھ لے پڑھ تو سہی نا لہذا یہ جب تک عقل انسان کی قائم ہے اس وقت تک نماز ماف نہیں ہے لیکن روزہ ایک سٹیج پہ جا کے ماف ہو جائے گا بڑھاپا ہو گیا مریض ہو گیا کوئی اور پرابلم بن گیا لہذا اللہ نے کہا کہ نہیں میرا بندہ تیری طبیعت مجھے عزیز ہے تو مریض ہے نہ نہیں رکھ سکتا کوئی بات نہیں ہے ایک فقیر کو کھانا کھلا دے میں روزہ کا سبب تجھے دے دوں یا علی زکاة اس پہ واجب ہے جس کی فصل ہو جس کا اناج ہو جائے خون اس پہ واجب آئے گا کہ جس کے اپنے خرچے سے کچھ نہ کچھ بچ جائے جہاد اس پہ واجب ہے جس کی قوت بدن ہو گھر والوں کا خرچہ چلا سکتا ہے ہاں البتہ ایک نماز ایسی ہے کہ جو جب تک عقل ٹھکانے ہیں نماز ماف نہیں ہیں اور ان واجبات میں سے ایک واجب وہ ہے کہ جب تک یہ عقل ٹھکانے ہیں جیسے نماز ماف نہیں اسی طرح ولایت اہل بیت بھی ماف نہیں ہے یا علی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صل على محمد وعلم محمد وعج الفرد تو لہذا جب انسان جائے تو کاسے میں کچھ نہ کچھ لے کے جائے اب رہی نماز کی بات یہ تو ہر ایک پہ واجب ہے محصوم نے فرمایا کہ دین اسلام کے پانچ ستون ہیں ان میں سے ایک نماز ہے اور دوسرے میں تین نہیں گلوں گا کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں فقط آخری پانچوہ ایک نماز ہے ایک ہم آل محمد کی ولایت ہے یہ دو اہم ستون جو کسی پہ معاف نہیں ہے نماز بھی ہر قیمت پہ اور ولایت بھی ہر قیمت پہ حضرت نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ نماز بھی چار رکعت سے دو ہو جائے گی نماز قصر ہو جائے گی لیکن ہم آل محمد کی ولایت وہ اہم ستون ہے کہ جیسے وطن پہ واجب ہے اسی طرح سفر پہ بھی واجب ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرد تو واجبات میں ایک یہ چیز واجب ہے انسان پر اور ایک معاشرتی صورت میں ہے وہ یہ کیا ہے کہ انسان کو بد اخلاق نہیں ہونا چاہیے اور یہ اخلاق یہ زیور اہلِ بیت ہے اہلِ بیت سے بڑھ کر کسی کو وہ اخلاق نہیں دیکھیں گے کیا اس سے بڑا کوئی اخلاق ہو سکتا ہے کہ پورے خطہ عرب کا بادشاہ ہے آپ کا امیر دنیا رات کو سو جاتی ہے علی اپنے کندوں پہ غلہ اٹھا کے یتیموں کے گھر پہنچاتے ہیں بہت سارے لوگوں کو پتہ اس سے چلا کہ آج غلہ نہیں آیا پتہ چلا کہ امیر کائنات نہیں رہا معاشرتی صورت پہ انسان کو بد اخلاق نہیں ہونا چاہیے اور اللہ رب العزت نے بھی اخلاق کا اس عنوان سے تذکرہ کیا ہے کہ فقیر تمہارے پاس آ جائے نا کچھ مانگنے کے لیے تو پھر اس کو جھنکو نہیں احسن طریقے سے معافی مانگ لو اور اگر انسان نہیں دے سکتا اور جھنک دیا علماء موجود ہیں اس کا بھی گناہ ہے ہم ہمارا مزاج یہ ہے کہ ایک دفعہ کوئی آیا دوسری دفعہ تیسری دفعہ تو آخر ہم ناراض ہو جائیں کل بھی دیا تھا پرسو بھی دیا تھا چوت بھی دیا تھا آج پھیر آ گیا ہے لیکن اس وقت اللہ پکار کے کہتا میرا بندہ تیرے دروازے پہ تو یہ تین دفعہ آیا تجھے میرے دروازے پہ آیا ستر سال ہو گیا میں نے تو آج تک نہیں کہا کہ تُو کل بھی آیا تھا آج بھی آیا ہے لہذا ایک تو واجبات اپنے کاسے میں زندگی میں یہ لے کے جائے وہ واجباتِ الہیہ معاشرتی واجبات دوسرا ایک عمل ہے پرانے جتنے لوگ موجود ہیں وہ اپنے مرہوم کو رخصت کرتے ہوئے یہ عمل کرتے تھے اور شریعت میں واجب ہے اور اس کی علت کیا ہے واجبیت کی وہ بھی اگر وقت ملا تو آج کروں گا کہ واجب کیوں رکھا گیا وہ واجب کیا ہے کہ جب کبھی کسی پر وقتِ موت آئے نوجوان دوستوں سے بالخصوص جب کبھی کسی شخص پر وقتِ موت آئے چاہے وہ رشتے دار ہو پہچانتا ہو نواقف ہو دشمن ہو ہے مرنے والا مسلمان اس کے لئے شریعت نے واجب رکھا ہے کہ جب وہ مر رہا ہو تو اس کو کلمہ شہادتین بھی پڑھاؤ اور علی سے لے کر مہدی تک بارہ اماموں کے نام بھی یاد کرو بلند آواز کے ساتھ چاہے وہ پڑھے یا نہ پڑھے آپ بلند آواز سے اس کو پڑھاتے رہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اور پھر اس کے بعد علی سے لے کر مہدی تک سارے آئیمہ کے نام کی تلاوت بھی کروائیں اور خوش نصیب ہیں پھر میں یہ تیسری مبارک خوش نصیب ہیں آپ پیغمبر کی ایک حدیث سنی ہے نا اطلب العلم من المہد الاللہ تعلیم حاصل کرو کہاں سے ماں کی گود سے لے کر قبر تک لہد تک یہ ماں کی گود بھی ویسے نام لیا گیا اس کا در حقیقت لفظ سے مہد پنگھوڑا استعمال کیا ہے تو ماں کی گود چونکہ پنگھوڑے کا کام دیتی ہے تو اس لیے گود مراد لے لیا لیکن اگر اس سے دس مہنے پیچھے چلے جائے تو وہ بھی جیسے اس بطن میں یہ بچہ ہے وہ بطن بھی ایک پنگھوڑا ہے اور آج کی یہ سائنس نے اس دنیا نے ثابت کر دیا ہے کہ جب بچہ ماں کی رحم میں آتا ہے شکم میں آتا ہے وہاں سے بچے کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جیسے غزا کھائے گی جیسے اس کے افعال ہوں گے جیسے عبادات ہوں گی جیسے کردار ہوگا ویسا بچہ پیدا ہوگا کیوں ہوں؟ اس لیے کہ انسان جو کام کرتا ہے اس کے اثرات اس کے خون میں ہیں اور اسی خون سے یہ بچے کا وجود بن رہا ہے تو جیسے اثرات خون میں ویسے اثرات بچے میں جائیں تجربہ کر لیں کہ اگر دوران حامل کوئی عورت نماز تحجد تک چھوڑے نہیں ادا کرتی رہے بغیر تبلیغ کے اس کا بچہ بھی نماز تحجد کا پابند بنے گا تو پیغمبر کی حدیث ہے کہ پنگوڑے سے لے کر لاحت تک تعلیم حاصل کرو یا رسول اللہ یہ بندہ مر گیا اس کے بعد اس کا غسل ہے کفن ہے جنازہ ہے دفن ہے نہ جانے کتنا ٹائم گزرے گا تو اس کو لاحت میں کیسے تعلیم دیں لہذا جنہیں یہ پیغمبر کی حدیث پر یقین نہیں تھا انہوں نے گئے جا کے لاحت کے حوالے کیا اور خدا حافظ لیکن مسلمانوں کے فرقوں میں سے ایک فرقہ ایسا ہے کہ جو مرہوم کو لاحت میں لٹا کر پھر اس کے کندے ہلا کر کہتا ہے اور پھر سننا کافی نہیں صلوات پر محمد وعالی محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد صرف ایک فرقہ ہے مسلمانوں میں کہ جو اپنے مرہوم کو لاحت میں لٹا کر اس کا نام لے کر کندے دونوں پکڑ کے اس کو ہلا جلا کے کہا جاتا ہے سن 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 اور صرف سننا نہیں افعام سمجھ بھی صحیح اس کا مطلب یہ کہ سننا کافی نہیں ہے سننے کے ساتھ سمجھنا بھی ضروری ہے لازم ہے پروردگار جب ہم نے اس کا نام لے لیا ہے فلا ابن فلا تو پھر کندے ہلانے کی ضرورت کیا ہے یہ کندے پکڑنا یہ نہیں یہ سمجھنے کی معرفت ہے اس کو ذرا سمجھیں کندے ہلانے کی کیا ضرورت ہے جب ہم نے اس کو نام لے لیا تو وہ متوجہ ہو گیا فرمایا نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات کو ایسا حادثہ ہوتا ہے کہ انسان اتنا غافل ہو جاتا ہے اس کے پہلو میں بیٹھ کر اس کو آوازیں دیتے رہیں دیتے رہیں دیتے رہیں وہ سنتا ہی نہیں ہے بارے دیگر صلوات آوازیں دیتے رہیں وہ سنتا نہیں ہے پھر آخر کیا کیا کرتے ہیں اس کا بازو پکڑ کے اس کا کندہ پکڑ کے اس کا کپڑا پکڑ کے تھوڑا سا ہلاتے ہیں پھر وہ متوجہ ہوتا ہے لہذا شریعت نے کہا کہ چونکہ یہ موت کا منظر دیکھ کر اتنا غافل ہو گیا ہے کہ اس کو اپنا نام بھی یاد نہیں لہذا اس کا کندہ پکڑ کے ہلا کے متوجہ کرو کہ ہم تجھ سے بات کر رہے ہیں اور حقیقت میں یہ وہ تعلیم ہے جو چودہ سو سال پہلے میرے نبی محمد مصطفیٰ نے حکم دیا تھا آج ہم تجھے لٹا کر لحد میں تعلیم دے رہے ہیں یا علی اور وہ تعلیم کیا ہے تعلیم بھی یہی ہے کہ تیرے پاس آئیں گے دو فرشتے گھبرانے کی لا تخف ولا تحضن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ سوال کریں گے تیرا خدا کون ہے کہہ دینا اللہ جلال جلالہو وہ پوچھیں گے کہ تیرا نبی کون ہے کہہ دینا کہ یہ آمنہ کا لال میرا نبی ہے اور یہ بھی یاد رکھیں یہ آمنہ کا لال میں نے تخلص بیان کیا ہے وہاں تخلص نہیں چلے گا وہاں اصل نام چلے گا پھر پوچھا جائے گا تیرا دین کیا ہے اسلام تیری کتاب کیا ہے قرآن تیرا قبلہ کیا ہے وہ اللہ کا گھر بیت اللہ اس کے بعد پوچھا جائے گا تیرے امام کون ہے اب یہ ہے وہ قاسا جس میں آپ نے یہ لے کے جانا ہے عقائد لے کے جانا ہے کہ وہاں مجھ سے پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے میں نے ان کے جوابات دینے ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ جو پہلے سوال پہ آؤٹ ہو گیا اگلا سوال نہیں ہے ریعتی پاس نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ جیسے دنیا میں بارہ سوال ہیں دس کر دو دس ہیں آٹھ کر دو ایسا نہیں ہے وہاں چھ سوال ہیں چھ کے چھ مکمل جواب اللہم صلی علیہ محمد لیکن ایک سوال مہم ہے آخری اس لیے کہ پہلے سوال میں اللہ وحدہ اللہ شریک ایک رسالت کا سوال نبی ایک کتاب کا سوال کتاب ایک قبلہ کا سوال قبلہ ایک لیکن اب آئیمہ کا سوال ہے وہ ایک نہیں وہ بارہ ہیں اب یوں جے کہتے ہیں کہ یہ ہم صرف علی 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 میں کہتا ہوں نہیں تھوڑا سا اس سے آگے بھی چلیں جیسے علی کا نام یاد ہے اسی طرح علی سے لے کر مہدی تک سب کے نام یاد ہونے چاہیے یا علی وہاں بھی ایک سوال ایک نام بتانے پہ گزارہ نہیں ہوگا دو پہ گزارہ نہیں ہوگا تین پہ گزارہ نہیں ہوگا پورے بارہ کے بارہ بتائیں گے پھر جان چھوٹے گی اب حضرت فرماتے ہیں کہ جس نے یہ سارے سوال فل نمروں میں پاس کر دیے وہاں پہ ہمارا نمائندہ بھی موجود ہوگا ہم اس کو مبارک دیں گے اے آنے والے یہ تجھے مبارک ہو کہ تیرا امتحان ہو گیا پاس اب قیامت تک تیرے لیے آرام ہے اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے معشر میں میں تیرا وہاں کھڑے ہو کر انتظار کروں یہ میرے محترم یہ ہے عقائد لے کے جائیں یہ نام سارے انسان کو یاد ہونے چاہیے بعض وقت ہماری شمیہ قسمت یہ ہے کہ ہمارے بچے کو پوچھا جائے چوتھے امام کا نام کیا ہے تو وہ کہے گا زین العابدین اصل نام کا پتہ ہی نہیں ہے آپ نے بچوں پہ جیسے محنت کر رہے ہیں کہ آپ ان کو دس سال بارہ سال پندرہ سال بیس سال اوہ فلان یونیورسٹی فلان یونیورسٹی لمز یونیورسٹی وہاں پڑھا رہے ہیں کم از کم گرمیوں کے تین مہینے کسی ادارے میں بھیج کر یہ بھی اپنا واجب ادا کرنے کی کوشش کریں اس کو یہ بھی پتا ہو کہ اللہ کیا چاہتا ہے میرا نبی کیا چاہتا ہے اور میرا رسول کیا چاہتا ہے اور اپنی معرفت کا درجہ ایک مقام اور بلند ہونا چاہیے چونکہ ملک کے نمور زاکر محترم تشریف لائے ہیں مجھے سٹیج دینا ہے ان کے حوالے کرنا ہے صرف موت کا ایک منظر ہم تو ویسے دنیا میں بلاتے رہتے ہیں اور یہ بھی نعرہ سنتے ہیں اگرچہ آپ کو نہ گوار گزرے میں حقیقت بیان کر رہا ہوں ہم طور پر یہ نعرہ لگاتے ہیں یا علی ہم تو تیرے ہیں مرنے کے لئے اور بتے رہے ہیں مرنہ سب نے ہے کوئی بھی نہیں بچے گا لیکن وہ مرنہ جس کا تقیہ کلام ہے وہ یہ ہے کہ جہنم میں باقی جائیں گے میں جنت میں جاؤں گا لیکن حضرت امیر المومنین نے چودہ سو سال پہلے تم سے مدد مانی مانگی ہے اوہ میرے چاہنے والو آؤ میں علی کی مدد کرو یا علی ہم تجھے مشکل کشاہ سمجھتے ہیں مدد کے لئے پکارتے ہیں آپ ہمیں مدد کے لئے پکار رہے ہیں وہ کونسی مدد ہے جو علی ہم سے مانگ رہے ہیں میں نے تو مدد مانگی ہے پاؤں فسل گیا یا علی مدد مشکل آگئی یا علی مدد فلاں مدد فلاں مدد لیکن امیر المومنین بھی مدد مانگ رہے ہیں وہ کونسی مدد حضرت فرماتے ہیں کہ تم متقیت نے بن جاؤ کہ چودہ سو سال بعد بھی تمہیں دیکھ کر لوگ علی کو مبارک دیں یا علی تیرا چاہنے والا اتنا بڑا متقی ہے یا علی صرف ایک واقعہ اور مسائب نہیں پڑوں گا اس لیے کہ چونکہ محترم تشریف لائے ہیں وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے صرف ایک واقعہ آپ کی خدمت پر پیش کر کہ آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں کل نفس زائقت الموت ہر نفس موت کا زائقہ چکھے گا یہ زائقہ کیا ہے موت کا زائقہ چکھے گا یعنی موت کا ایک زائقہ ہے وہ کیا زائقہ ہے موت کا کسی نے بتایا کہ موت کا زائقہ کیا ہے کسی مسلم کے پاس غیر مسلم کے پاس چلے جائیں اس کو موت کے زائقہ کا علم نہیں ہے اس لیے کہ ان کے رہنما نے بتایا ہی نہیں ہے کہ موت کا زائقہ کیا ہے یہ موت ایسے ہے جیسے اللہ نے پانی خل کیا ہے پانی یہ پانی کا کوئی رنگ ہے پانی کا کوئی زائقہ لیکن اس بے زائقہ اور بے رنگ پانی میں ایک کمال یہ ہے کہ اس کو جو رنگ دیں فوراں قبول کرتا ہے جو زائقہ دیں فوراں قبول کرتا ہے آپ کا دل چاہے کہ میں میٹھا بناوں تو میٹھا بن جائے گا دل ہو کہ کڑوہ بنانا ہے تو کڑوہ بنے گا ترش بناؤں تیو ترش بن جائے گا فیکہ بنانا چاہے فیکہ بنے گا نمکین بنانا چاہے نمکین بنے گا اور اللہ نے پانی کو بے زائقہ کیوں رکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر زائقہ دار پانی پینا چاہے تو دن میں ایک بار پی لیں گے دو بار پییں گے چار بار پییں گے آخر جی اکتا جائے گا پانی پینے کو جی بھئی انار جیسی چیز ہے سیف جیسی چیز ہے اس کا جوس اگر آپ نکالیں اور پینا چاہیں تو کیا پی سکتے ہیں پانچ شی دفعہ لیکن اللہ نے پانی ایسا رکھا کہ اس کو دن میں جتنی بار پینا چاہے اور پھر اس کو جو رنگ دینا چاہیں اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے لہذا اللہ رب العزت نے موت کو بغیر رنگ اور بغیر ذائقے کے خل کر کے انسان کے حوالے کیا ہے میرا بندہ جو ذائقہ تجھے پسند ہے وہی ذائقہ تیار کرتے ہیں جو ذائقہ تجھے پسند ہے جو ٹائم آپ نے مجھے دیا اس سے ایک منٹو پر نہیں ہوگا سلوات پر محمد و آل محمد جو ذائقہ تجھے پسند ہے اس ذائقے میں آپ خود مختار ہیں تیار کر سکتے ہیں اب یہ موت کے ذائقے کہیں سے پتا چلے کہ موت کا ذائقہ کیسے بنتا ہے کیا ہوتا ہے پہلا موت کا ذائقہ اور ہماری خوشبختی یہ ہے کہ جس گھر کو ہم اپنا رہنما مانتے ہیں ان کا اگر ستر سال کا بڑا ہے تو بھی رہنما ہے تیرہ سال کا لڑکا ہے تو بھی رہنما ہے میدانِ کربلا میں شبِ آشور حضرت نے اپنی محفل سجائی موت کی نوید سنائی لیکن ابھی تک حضرتِ قاسم چونکہ آخر میں بیٹھے تھے ابھی تک وہاں تک تذکرہ نہیں پہنچا جنابِ قاسم کھڑے ہوئے چچا جان کل میں بھی مارا جاؤں گا یا نہیں حضرت نے فرمایا کہ کل تو میرا اسغر بھی شہید ہوگا لیکن یہ بتاؤ کہ موت کا ذائقہ تیرے نزدیک کیسا ہے تیرہ سال کا سن ہے لڑکپن ہے بچپنا ہے لیکن حضرتِ قاسم نے بتایا اہلا من الاصل چچا جان حق پہ مرنا شہید سے زیادہ میٹھا ہے تو یہ موت کا ایک ذائقہ سامنے آگئے کہ موت کا ذائقہ میٹھا ہے صرف میٹھا نہیں شہید سے زیادہ میٹھا ہے اور قائناتِ عالم میں شہید سے زیادہ میٹھی کوئی شئے ہی نہیں اس کا پتہ یہ چلا کہ جو حق پہ مرتا ہے آلِ محمد کی محبت پہ مرتا ہے وہ صرف مرتا نہیں ہے وہ شہید سے بھی زیادہ میٹھاس دنیا سے لے کر آخرت کی طرف جاتا ہے اب دوسرا ایک ذائقہ اور بھی ہے وہ کڑوا ہے اسی طرح پھیکا بھی ہے ترش بھی ہے صرف کڑوے ذائقہ حضرتِ سلیمان کو گورنر بنا کے بھیجا مدائن حضرت نے گورنری کا اعلان کیا سلیمان رونے لگے حضرت نے پوچھا سلیمان لوگ عہدے ملتے ہیں خوش ہوتے ہیں آپ پریشان ہو گئے حضرت نے فرمایا عرض کی مالات ساڑھے تین سو سال زندگی گزاری حق کی تلاش میں بڑی مشکل سے آپ کے دروازے پہ پہنچا آپ تو میری خواہش یہ تھی کہ میں مدینہ میں آپ کے قدموں میں مر جاؤں اور آپ مجھے غسل دے کفن دے جنازہ پڑھیں لہد میں اتاریں آپ مجھے مدائن بھیج رہے ہیں میری حسرت تو اسی طرح رہ گئی میں مدائن میں مر جاؤں گا بڑا پائے میرا کون مجھے غسل دے گا کون مجھے کفن پہنائے گا کون مجھے دفن کرے گا حضرت نے فرمایا یا سلمان اپنی معرفت کی ایک منزل اور بلند کر اگر تیری یہ خواہش ہے نا کہ میں تجھے غسل و کفن دوں تو مدائن علی کے لیے مدینہ سے کوئی دور نہیں ہے مدائن علی سے دور نہیں ہے سلمان میں وعدہ کرتا ہوں ابھی تیرے غلام کا ہاتھ تیری آنکھوں پہ ہوگا علی تیرے دروازے پہ کھڑا ہوگا زازان نام ہے اس کے حضرت اسلمان کے غلام کا نام ہے زازان حضرت اسلمان وہاں مریض ہو گئے فرمایا کہ مجھے ہسپتال کی بجائے ڈاکٹر کی بجائے مجھے قبرستان لے جاؤ لوگ متحیر ہوئے کہ لوگ مریض ہوتے ہیں طبیب کے پاس جاتے ہیں ہمارے گورنر صاحب کہتے ہیں مجھے قبرستان لے جاؤ لے گئے وہاں پہ سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کوئی جواب نہ آیا اس لیے کہ یہ بھی حضرت اسلمان پوچھ کے چلے تھے کہ مولا اگر آپ نے مجھے غسل و کفن دینا ہے تو میری موت کی علامت کیا ہے حضرت نے فرمایا تھا کہ جب تیرا وقت موت آئے گا تو مردے تیرے ساتھ باتیں کریں ہمارے جیسا کوئی مومن ہوتا تو وہ کہتا کہ یہ تومیر المومنین ایسے ہی مردے کب بولتے لیکن حضرت اسلمان صاحب معرفت ہیں یقین ہو گیا کہ جب تک مردہ نہیں بولے گا اس وقت تک میری زندگی باقی ہے قبرستان گئے کوئی جواب نہ آیا فرمایا لے جاؤ میرا علاج کرو دوسری بار تیسری بار آخر ایک بار گئے جا کے سلام کیا صاحب قبر قبر سے اپنے بال جھاڑتے ہوئے کھڑا ہو گیا لوگ تو کہتے ہیں کہ علی کے ہاتھ میں کتنی طاقت ہے میں کہتا ہوں کہ علی تو اللہ کا نمائندہ ہے جو علی کا غلام تھا اس کے آواز پر بھی مردہ لبے کہتا ہے مردہ کھڑا ہو گئے حضرت سلمان نے سوال کیا کہ تیری موت کیسی تھی اس نے کہا کہ میں سام ابن نوح ہوں ہزاروں سال گزر گئے مر گیا ہوں لیکن موت اتنی کڑوی تھی کہ ابھی تک اس کی زہر میری زبان پہ کھڑی ہے یہ موت کا کڑوہ ذائقہ ہے آپ کے اختیار میں جو ذائقہ چاہیں وہی پسند کر لیں حضرت نے فرمایا لے جو مجھے جا کے میرا کوئی علاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرا وقت آخر قریب آ گیا گھر پہنچے غلام نے سوال کیا مولا آپ کو غسل کون دے گا پسیت ہوتی ہے نا کہ میرا فلان غسل کرے حضرت نے فرمایا کہ یہ تمہیں انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے غسلنی من غسل رسول اللہ مجھے وہ غسل دے گا جس نے اللہ کے نبی کو غسل دیا تھا جس نے اللہ کے نبی کو غسل دیا مولا آپ کو کفن کفن بھی وہی پہنائے گا جنازہ بھی وہی پڑھے گا دفن بھی وہی کرے گا غلام پریشان ہو گیا کیا ہو گیا سلمان کو ہو سکتا ہے بڑھاپا ہو مرض ہے بیماری ہے اس لیے صحیح جواب نہیں دے پا رہے ہیں علی مدینہ میں ہے سلمان مدائن میں ہے مہینوں کا سفر ہے کیسے آسکتے ہیں علی بس ایسی باتیں چل رہی تھیں کہ سلمان کا رخت سفر بدہ غلام نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا ہاتھ کا آنکھوں پہ آنا تھا کہ ادھر سے دکل باب ہوا غلام نے یا علی غلام نے یہیں بیٹھ کر پوچھا من بالباب دروازے پہ کون ہے جواب آیا کہ اے زازان دروازہ کھول میں نے سلمان سے وعدہ کیا تھا علی مدینہ چھوڑ کے مدائن آ گیا ہے اگر علی مدینہ سے مدائن جا سکتا ہے تو نجف سے لہور یا یہ کبیر والا یا خانے وال یا جو بھی ہے یہ دور نہیں ہے شرط یہ ہے کہ پہلے آپ کو سلمان جیسا بننا پڑے گا اور اگر وہ نہ بنے اور اللہ نے بڑی تخفیف دیئے مشکل ہم نے بنائی ہے کوئی مشکل نہیں ہے دین آسان ہے اللہ کہہ رہا ہے دین آسان ہے مشکل نہیں ہے مشکل ہم نے پیدا کی ہے میرے دوستو ماں باپ کے فرائز میں سے میرے وقت میں سے صرف پانچ میٹ باقی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو والدہ کا حق بھی بیان کرتا چلوں کیونکہ ماں کی مرہومہ ماں کی ایک عصال سواب کی مجلس ہے ماں باپ کے حقائق میں سے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جائے تو ان کے عزیز رشتے دار ان کے دوست احباب کا خیال رکھو ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جائے تو ان کے جانے کے بعد کوئی ایسا برا کام نہ کرو کہ تمہارے برے کام کی وجہ سے ماں باپ کو برا بلا کہا جائے اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ کے رشتے داروں کا خیال رکھتا ہے ماں سو فرماتے ہیں کہ یہ تمہیں فرما بردار والدین سے شمار کیا جائے گا ماں کے رشتے داروں سے تعلق بنا کے رکھو لہٰذا اللہ تمہیں بروز معاشر فرما بردار والدہ کے زمرے میں شمار کرے گا کوئی ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے ماں باپ کو برا بلا کہا جائے ماں کی بڑی عظمت ہے جیسے کہ مجھ سے پہلے مولانا اشارت فرما رہے تھے کہ ماں اٹھانے کے ساتھ ساتھ لمبی زندگی کی دعا بھی کرتی ہے بیٹا ماں کے مرنے کی دعا کرتا ہے ماں کبھی بیٹے کے مرنے کی دعا نہیں کرے دنیا کے سارے ڈاپٹر جواب دے دیں کہ یہ بیٹا نہیں بچے گا اس کے باوجود ماں کبھی مرنے کی دعا نہیں کرے گی بلکہ پھر بھی کہے گی پروردگار یہ دنیا کے ڈاکٹر جواب دے رہے ہیں تو تو مرنوں کو زندہ کرتا ہے تجھے محمد مصطفیٰ کی اقلوتی بیٹی کا واسطہ میرے بیٹے کو زندگی دے دیں ماں کو کتنی محبت ہے اولاد کے ساتھ نو محرم کا دن ہے سورہی ڈھلا جناب سیدہ زینب قورا نے اپنے بھائی کو بلا بھیجا جناب سید و شہدہ تشریف لائے حضرت نے پوچھا کہ ماں جائی کیسے بلایا بی بی نے پوچھا کہ بھائیہ یہ بتاؤنا آج دوپہر سے میرے خیمے کی پشت پر کسی عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہے یہ رونے والی کون ہے اس وقت میرے مظلوم آقا نے روتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ بہن زینب نہیں پہچانا یہ ماں زہرہ بقی چھوڑ کر ہمارے ساتھ جنگلوں میں بیٹھ کے گریہ کر رہی ہے میرے محترم دنیا کی ہر ماں مشکل سے گزری ہے لیکن جو مشکلات رسول کی بیٹی پہ آئی ہیں وہ کسی ماں پہ نہیں آئی ہر ماں مرنے کے بعد اپنے غم بھول جائے گی لیکن یہ رسول کی وہ مظلومہ بیٹی ہے جو کبھی کوفہ میں بیٹھ کے روتی ہے کبھی کربلا میں بیٹھ کے روتی ہے کبھی اسکلان میں بیٹھ کے روتی ہے اور کبھی زندان شام میں بیٹھ کے روتی ہے پروردگار تجھے مادر حسنین کا واسطہ ہماری قلمات کو اپنی بارگاہ میں مرہما کے حق میں قبول فرما اور مرہما کے درجات کو بلند فرما بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین الماسومین اللہم صلح علی محمد و آلہ محمد و عج الفرد